بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فرینڈز کیا جال جال ہے ٹک ٹک ہے یقینا آپ سب لوگ ٹک ٹک ہوں گے تو جی ویورز آج میں اپنی سڑے ماپلوں کے لیے یہ خوبصورت سلیپ کار ڈیزائن لے کر آئی ہوں سب سے پہلے تو اس ڈیسائن کے جو لک ہے وہ چیک کریں کہ دیکھیں کتنی خوبصورت کتنی زبردہ سے یہ لگ رہی ہے اچھا ایکٹلی یہ اس کا جو نیک ہے یہ اس پہ کڑھائی ہوئی تھی اور اس پہ جو یلو کلر کا کمبینیشن زیادہ تھا یعنی کہ یلو کلر زیادہ تھا تو میں نے یلو کلر کی لیسٹ یوز کرتے ہو یہ دامن پہ بھی اسی طرح یہ جو ڈیزائن ہے یہ میں نے بنا لیا ہے اور اس سے کیا ہے کہ یہ جو دامن پہ ڈیزائننگ کرنے کے بعد یہ نیک کے ساتھ اس کا یہ اس طرح یہ میچنگ یہ بن گئی ہے اور دیکھیں یہ کتنا خوبصورت کتنا پیاری یہ لک کا آئی ہے تو چلے ہم اسی کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میں نے فیوزنگ پیپر کا ایک پیس لے کے یہ ترچی لائنز آلڈرڈیو ڈراغ کر لی ہیں تاکہ جو میری ویڈیو پہ زیادہ لمبی نہ ہو اور یہ جو گیپ ہے یہ تقریباً سواہ انچے یعنی ایک انچ سے دو جو سوت ہے وہ ایکسٹر ہے اور یہ میں نے چھوٹے چھوٹے سٹیپ پہ یہی مارکنگ کرتے ہوئے بعد میں یہ لائنز آلڈرہ کی تھی تاکہ جو لائنز تھی وہ ہماری بلکل سیدھی آئیں اور اسی کے مطابقی کہ یہ میں نے جو سٹیپ پہ یہ کٹ کر لی ہیں یہ چھوٹے بیس بھی ہیں یہ بڑی سٹیپ کے ساتھ جوائنٹ لگانے کے کام آئیں گے اچھا یہ دیکھیں ادھر ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ لیس یوز کر رہی ہیں یہ فیوزنگ پیپر کی جو سٹیپ یوز ہو رہی ہیں وہ آپ کی ویسٹ نہ ہو تو ادھر آپ نے جو جوائنٹ ہے وہ آپ نے بڑے دھیان سے لگانے ہیں ویسے جو ہم نے سٹیپ تیار کرنی ہے وہ ہمیں سیون انچ تک چاہیے جو آپ لوگوں نے ڈیزائننگ میں دیکھے جو یوز ہوئی ہے وہ سیون انچ تک ان کی لمبائی تھی اور یہ فورٹین انچ تک کیا اس کی اب دو سٹیپ بن جائیں گی اور جو چھوٹی سٹیپ تھی وہ آپ لوگ نے دیکھا وہ آلڈی سیون انچ کی اور یہ بھی فورٹین انچ کی اس کی بھی دو بن جائیں گی اب یہ والی جو سٹیپ یہ تھوڑی سی لمبی تھی ایکچلی ادھر سے ویڈیو مکمل نہیں آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی تو پھر یہ میں نے کیا کیا کہ آگے جوائنٹ لگا کے تو یہ ٹوئنٹی ون انچ تک یہ والی جو سٹیپ تھی میں نے تیار کرنی تھی اور ٹوئنٹی ون انچ کے اندر یہ سیون سیون انچ تک ہماری جو تین سٹیپ ہیں وہ تیار ہو جائیں گی اور اس طرح اگر آپ لوگ سو سمجھ کے یہ جوائنٹ لگاتے ہیں پوری پوری سٹیپ کاٹتے ہیں تو اس سے نہ تو آپ کی سوری لیس ویسٹ ہوگی اور نہ ہی یہ فیوزنگ پیپر آپ کا ویسٹ ہوگا اور اسی کے مطابق یہ والی سٹیپ ہیں وہ بھی میں نے جوائنٹ لگاتے ہوئے اس کی اب تین ہماری جو سیون سیون انچ تک یہ تیار ہو جائیں گی تو اب ہم نے اس کی جو جو یہ سٹیپ پہ ہم نے کیسے تیار کرنی ہے دونوں سائٹ سے یہ میں یہ فولڈ کرتے ہوئے یہ میں نے فولڈ کرتے ہوئے اب اس کے اندر جو لیس کی جو سیدھی سائیڈ ہے یہ میں تھوڑی سی اندر دیتے ہوئے تو یہ میں سٹیچ لگا لوں گی یہ کیمرے کی دوسری سائیڈ میں آپ لوگوں کو کر کے بھی دکھاتے ہوں تاکہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ سکیں کہ یہ جو سٹیپ ہے اس سٹیپ کے اندر یہ میں نے لیس کیسے لگایا یہ دیکھیں یہ جو سٹیپ ہوتی ہے اور بہت ہی آسانی سے یہ فولڈ ہوگی تو یہ تیار ہو جاتی ہے اور اسی طرح یہ میں فولڈ کرتے ہوئے اور یہ لیس اندر دیتے ہوئے یہ لیس کی میں پھر آپ لوگوں کو بتا دوں جو سیدھی سائیڈ ہے یہ آپ لوگوں نے یہ اوپر کی طرف یہ رکھنی ہے کیونکہ یہی والی جو سائیڈ ہے ہماری ڈیزائننگ کے اندر یہی سائیڈ اوپر آئے گی اور دیکھیں اسی میتھرڈ سے جو دوسری سٹیپ ہیں وہ ہم لوگوں نے تیار کر لینی ہے تریقہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے اور یہ دیکھیں دوسری سائیڈ پہ یہ جو سٹیچہ ذرا اس طرح نیٹ نہیں ہے اور جس سائیڈ پہ ہم نے جو سیدھی سائیڈ یہ لیس لگائی ہے یہ ہی لیں گے اور یہ دیکھیں سیون نیچ تھا کہ یہ ہماری دو سٹریپ تیار ہو گئی ہے اور کوئی جو ایکسٹرا پیس ہے وہ کٹنی ہوا اور یہ بھی جو سٹریپ ہے یہ بھی سیون نیچ تھا کہ یہ میں ڈبل فولڈ کرتے ہوئے یہ بھی ہماری دو سٹریپ پر تیار ہو گئی ہے اب یہ جو کنٹراسنگ میں یہ میں نے لی ہے یہ بھی سیون نیچ تھا کسی طرح میں فولڈ کرتے ہوئے اور جو آگے سے جو پیس بچہ اس کی میجرنگ کر لوں گی ایکچلی یہ پوری پوری آئے گی کیونکہ میں نے جب سوری فیبرک پہ پیسٹ کیا تھا تو میں نے پہلے ہی یہ اس کی میجرنگ کرتے ہوئے تو یہ میں نے لیس لگائی تھی اور دیکھیں اس طرح کوئی پیس ایکسٹرا ہے جو ہے وہ نہیں کیاٹ ہوا اور یہ پانی اس طرح آپ لوگوں نے شاور کے ساتھ لگا لینے ہیں اور اس طرح یہ پریس کرتے ہوئے اس کو راؤنڈ شیپ دیتے ہوئے یہ اس طرح پریس لگا لینے ہیں اور جو اریب سٹریپ ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ اس لئے کرتے ہیں اور فیبرک بھی جو اریب ہے وہ رکھتے ہیں کہ یہ آسانی سے یہ ہمارا جو نیٹ ہے یہ راؤنڈ تیار ہو جائے اور اسی طریقے سے جو ساری سٹریپ پہ یہ پریس لگا کے ہم نے یہ راؤنڈ دیکھ کے تیار کر لینی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو کیسے اٹیچ کرنا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ سٹارٹ پہ میں نے یہ تقریبا ڈیوڑ انچ تک یہ میں نے چھوڑا ہے پھر اس کے بعد فور فور انچ کا یہ میں نے گیپ پہ یہ نشان لگا لیو اور انڈ پہ بھی یہ میں نے ون اینڈ ہاف انچ تک جو سٹیچ کے لیے جو کے بعد میں لگے گی سلیو کی تو یہ میں بہلے کوئی فیبری پہ یا فیوزنگ پہ پہ یہ سٹیچ نہیں لگا رہی یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلیو کی جو لمبائی تھی وہ آلڈی میری پوری تھی تو میں نے یہ دو انچ نیچے سے فیبرک چھوڑتے ہوئے تو یہ والی جو رنگ ہے یہ میں نے لگانے سٹارٹ کی ہیں اور یہ گیپ آپ لوگ نے دیکھا میں نے فور فور انچ کا لی ہے اور یہ سلیو کی سائڈ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیدھی اور جو یہ سٹریپ میں لگا رہی ہوں یہ ان کی جو الڈی سائڈ ہے وہ لگا رہی ہوں کہ سیدھی سائڈ اوپر کی طرف نہیں آنی چاہیے بلکہ الڈی سائڈ یہ ہونی چاہیے اور یہ وقفے وقفے پہ میں نے یو ایچ یو کی مدد سے یہ ایکشلی جو یہ رونڈ تھے یہ ایکول ہی تیار ہوئے کیونکہ ہر جو سٹریپ ہے اس کا جو ماب تھا وہ سیون انچی تھا اور آپ دو اکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کے جو رونڈ ہے وہ کم یا زیادہ نہیں ہے اچھا سب سے پہلے اس طرح یہ ہم نے یہ ایک ہی کلر میں لگا لی اب ان کے سینڈر میں میں یو ایچ یو لگاتے ہوئے جو کنٹراسنگ سٹریپ ہے یہ اس طرح دوسرے رنگ کے نیچے سے گزارتے ہوئے بلکل ان دونوں کے سینڈر میں میں نے یہ پیسٹ کر لیا ہے اور دیکھیں اس طریقے سے کوئی جو سٹریپ ہے وہ کم یا زیادہ یا اوپر یا نیچے نہیں آ رہی ایکشلی یہ پیسٹ کرنے کا جو میرا مقصد تھا وہ یہی ہے کہ جو ہمارا ڈیزائن ہے اگر آپ لوگ محنت کرتے ہیں تو پھر وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ کی جو ہے لاپروہی کی وجہ سے جو ڈیزائن ہے وہ اس طرح نیٹ نہ بنے تو پھر یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہوتی اب یہ دیکھیں اب اسی جو دونچ نیچے سے فیبرک چھوڑا تھا اب اسی فیبرک کو انہی سٹریپ کے اوپر فولڈ کرتے ہوئے میں بلکل یہ کنارے پہ یہ سلائل لگا لوں گی اور دیکھیں کتنے سیمپل اور آسان طریقے سے یہ والا جو ڈیزائن ہے یہ جو ہمارا ہے تیار ہو گیا اچھا بجائے یہ جو ڈیزائن ہے ہم سیپرٹ سے فیوزنگ پیپر پہ یا نیوز پیپر پہ یہ بنا کے اٹیج کرتے ہیں یہ ہمارا ایک ہی سٹیچ میں یہ سلیپ کے ساتھ یہ میں نے اٹیج کر لی ہے یو ایچ ہیو کی مدد سے اور دیکھیں یہ والی جو سائیڈ ہے یہ اس طرح کلک کے اوپر آ جائے گے اور دیکھیں کتنا خوبصورت کتنا زبردہ سی یہ والا ڈیزائن بن گیا ہے اور بعد میں اس سائیڈ پہ چاہے تو آپ لوگوں کو سٹیچ لگا لیں یا آپ سوئی کے ساتھ بھی ترپائی کر سکتے ہیں اور یہ ہے جی ہمارا جو ڈیزائن ہے اس کی اوورال لک اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کر دیجئے اور مزید اسی طرح کے نیو اینڈ کرییٹیو ڈیزائن کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ